تو اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ پیڈی ایف کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بہت ہی یوز پود پیڈی ایف ایڈیٹر یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے جس کے مدد سے آپ اپنے پیڈی ایف کے ٹیکس کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں دیفرن پوربٹ میں کونوارٹ کر سکتے ہیں ایسائیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اے آئی کے فیسیلیٹی مل جاتا ہے جس کے مدد سے آپ اپنے پیڈی ایف کے ریلیٹر کو اس میں کونوارٹ سکتے ہیں اور یہ آوی لیول ہے میک آئیس کے لیے اور جب ہی یہ انڈرویٹ کے لیے آوی لیول ہو جائے گا اور آپ کو اس کو کوئی بھی چارجز پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی پرسنل انفرمیشن آپ کو پروفائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل فری آب کونوارٹ میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو ساری انفرمیشن بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گو اور دیکھیں گے یہ ساری ڈیٹیلز میں تو چلیے چلتے ہیں میرے ڈیکچر پسٹیو پہ یہاں سے دیکھتے ہیں اس پیڈی ایف ایڈیٹر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیا کیا فیسیلیٹی ہے تو لیٹس سٹارٹ ٹی ویڈیو تو فین پیڈی ایف گیر ایڈیٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس کے افیشل ویب سائٹ پہ آنا ہوگا اور میں ڈیسٹیسن میں بھی لنک پروائیٹ کر دوں گا آپ وہاں سے بھی کلک کر کے اس کے افیشل ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں پہ فری ڈاؤنلوڈ کا اپسن مل جائے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ اوٹومیٹک ڈاؤنلوڈ ہونے اور اسٹارٹ ہو جائے گا تو فین دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اسی انسٹال کر لیجئے اسٹال کرنے کے بعد اسٹر کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹوپ میں یہاں پہ دیکھیں اور ٹول مل جاتا ہے جس کے مجھے سے آپ پی ٹی ایف ٹو ورڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کمپریس کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ مرچ کرنا چاہتے ہیں مرچ کر سکتے ہیں آپ ڈیفرینٹ پی ٹی ایف کو یا سپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اور ٹول کا اپسن مل جاتا ہے فائل کو انپوٹ کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ دیکسٹوپ پہ رکھا ہوں ویسے میں انپوٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ فائل انپوٹ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹروفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں بہت سارا اپسن مل جاتا ہے جیسے یہاں پہ میں ایڈیٹ پہ کلک کروئی ہیں فرونٹ پہ یا پیج پہ تو بہت سارا اپسن مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اور جیسے یہاں پہ مجھے option مل جاتا ہے page کے actual size کو change کرنے کا یہاں پہ دیکھیں میں actual size کو change کر سکتا ہوں یہ actual size ہے اسے میں change کر سکتا ہوں اور میرا یہاں پہ favorite مجھے بہت ہی پسند ہے یہ automatic scroll ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کے speed کو بھی control کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اب اسے set کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو slides show کا بھی option مل جاتا ہے slides show کے مدد سے آپ کے جتنی pages سے آپ کو slide کر کے show کر دے گا OCR کا بھی آپ کو option مل جاتا ہے OCR کے مدد سے آپ کے جو image ہے وہاں پہ آپ skin sort لے جے اور وہ آپ کو text میں convert کر کے دے دے گا اور یہاں پہ آپ brightness کو بھی change کر سکتے ہیں دیکھیں top right میں option مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں brightness کا اس پہ click کرنے کے بعد دیکھیں dark mode کا option مل جاتا ہے اس پہ click کرنے کے بعد دیکھیں dark mode میں change ہو گیا تو میں اسے light ہی رکھتا ہوں تو پھرین اس pdf کو میں تھا اور edit کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ top میں option مل جاتا ہے comment کا اس پہ click کرنے کے بعد دیکھیں data option مل جاتا ہے مجھے جیسے highlight کرنے کا underline کرنے کا یا مجھے یہاں پہ کوئی line چاہیے یا rectangle چاہیے اس shape کو میں easily لگا سکتا ہوں یا ink color کو بھی change کر سکتا ہوں اور بہت سارے tool مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو highlight کر کے دکھاتا ہوں جیسے simply میں highlight پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں color کو choice کر سکتا ہوں یہاں پہ yellow select ہے تو میں اپنے حساب سے choice کر سکتا ہوں اور اس area کو میں select کروں گا تو دیکھیں یہ highlight ہو جائے گا دیکھیں highlight ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں text box لگا سکتا ہوں میں text لگا سکتا ہوں تو میں یہاں پہ note لگانا چاہتا ہوں تو simply note پہ click کروں گا اور یہاں پہ میں اس highlight پہ click کروں گا اور یہاں پہ دیکھیں میں اپنے note کو یہاں پہ write کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ دیا ہوں please change this word اور جب بھی اب اس note پہ کوئی click کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو note 100 ہو جائے گا اور یہاں پہ top میں اپسن مل جاتا ہے اسٹام کا اسٹام پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ present مل جائے گا اور custom اسٹام مل جائے گا آپ یہاں پہ custom پہ کلک کر کے آپ نے اسٹام کو کسٹمایز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ present سے draft کو use کرتا ہوں تو میں اسے draft پہ کلک کرتا ہوں اور اسے simply یہاں پہ میں drag کر سکتا ہوں اور اسے میں simply adjust کر سکتا ہوں جہاں لگانا چاہوں easily یہاں پہ move کر سکتا ہوں اور اسے size کو بھی میں change کر سکتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تیکس کو ایڈیٹ کروں تیکس کو ایڈیٹ کرنے کے لئے دیکھیں top میں option مل جاتا ہے اس پہ click کرنے کے بعد دیکھیں option مل جائے گا آپ کو edit text کا تو اس پہ click کرنا ہوگا اور دیکھیں یہ جتنے text ہے یہ select ہو چکا ہے آپ easily آپ text کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ دیکھیں take wall لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ میں info type کر دیتا ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ easily type کر دیا تو میں ہر text کو easily لیے یہاں پہ edit کر سکتا ہوں اس کے بعد دیکھیں آپ کو exit کا option مل جائے گا اور یہاں پہ آپ text کے size کو change کر سکتا ہے color کو change کر سکتا ہے تو یہاں پہ میں exit کر دیتا ہوں اور اسے میں save کر دیتا ہوں change کے لیے تو یہ change ہو چکا ہے تو فرنی اس logo کو میں edit کرنا چاہتا ہوں سمپلی دیکھیں اس logo پہ click کروں گا تو یہاں پہ مجھے edit کا option مل جائے گا اس پہ click کرنے کے بعد دیکھیں مجھے option مل جاتا ہے rotate کا اور ocr کا option مل جاتا ہے تو یہاں پہ add image پہ click کرنا ہوگا اور یہاں پہ میں نے desktop پہ ایک image رکھا ہوں تو میں اسے select کر لیتا ہوں اور اسے میں یہاں پہ drag کر دیتا ہوں اور اسے میں resize بھی کر سکتا ہوں اپنے حساب سے تو دیکھیں میں نے new logo لگا دیا یہاں پہ تو میں سب سے last page پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک thank you لکھا ہے تو یہاں پہ میں اپنے signature کو add کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی دیکھیں یہاں پہ top میں option مل جاتا ہے مجھے signature کا اس پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ create signature کا option مل جاتا ہے اس پہ click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ three option مل جاتا ہے آپ کو picture rate کرنے کا اور یہاں پہ type اور یہاں پہ write کر سکتے ہیں آپ picture rate کریں گے تو اس کے background کو بھی easily remove کر سکتے ہیں سمپلی اس پہ checkbox کو tick کرنے کے بعد تو سمپلی یہاں پہ میں اپنے نام کو type کر دیتا ہوں تو یہ دیکھنے میں کچھ خاص تو نہیں لگ رہا ہے تو یہاں top میں مجھے option مل جاتا ہے تو یہاں سے میں اپنے signature کی style کو change کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک select کر لیتا ہوں تو میں اس style کو select کرتا ہوں اور یہ change ہو چکا ہے تو میں ok کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں اسے input کر دیتا ہوں اور اسے میں resize بھی کر سکتا ہوں اور سمپلی adjust کر سکتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے signature کو اپنے add کر دیا ہے اور اسے میں سمپلی save کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں page کو بھی دیکھ سکتا ہوں سمپلی دیکھیں یہاں پہ پیجز پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے 3 پیجز ہیں تو میں پیجز کو ایکسٹریک کر سکتا ہوں اور کوئی پیجز کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ insert بھی کر سکتا ہوں یا blank page لگانا چاہوں یا pdf کو add کرنا چاہوں یا word documents کو یا image کو لگانا چاہوں تو easily میں لگا سکتا ہوں اور یہاں پہ میں crop بھی کر سکتا ہوں اور روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پہ ہم اپنے پیج کو ری لوکیٹ بھی کر سکتا ہوں جسے اس پیج کو میں آگے رکھنا چاہتا ہوں تو سمپلی میں یہاں پہ drag کر کے چھوڑ دوں گا اور یہ مجھے پرمیسن مانگے گا تو میں یہ اس کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہ ری لوکیٹ ہو چکا ہے یہ آگے آ چکا ہے اور یہاں پہ میں ہوم پیج آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اے آئی کا اپسن مل جائے گا آپ یہ آئی سے چارٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج آئی کے ریلیٹیٹ سمپلی میں چارٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ آپ کی پیج آئی کو سمارائز کر لے گا اور یہاں پہ فور ایکزام بس دے دے گا جسے سمارائز کرنا ہے یا پیج آئی میں پاسورٹ لگانا ہے یا آپ اس سے کمانڈ بھی دے سکتا ہے اور یہ آپ کو پروائیٹ کر دے گا اور سمپلی دیکھیں میں یہاں پہ سمارائز کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے سمارائز پہ کلک کرتا ہوں اور یہ مجھے انسٹ سمارائز کر کے دے دے گا اور دیکھیں یہ مجھے سمارائز کر کے دے دیا ہے اور اسی ایزی لی میں آپ اسے سینڈ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں مجھے ٹول کا اپسن مل جاتا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں میں پیڈی ایف کو کنورٹ کر سکتا ہوں وارڈ میں یہاں پہ بہت سارا اپسن مل جاتا ہے تو میں یہاں پہ فور ایکزامپل کے لیے آپ کو وارڈ میں کنورٹ کر کے دکھاتا ہوں تو وارڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ ملٹیپل فائل کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو میں اسی فائل کو کنورٹ کر کے دکھاتا ہوں تو سمپلی کنورٹ کنورٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہ کنورٹ سکسسفول ہی ہو چکا ہے اور دیکھیں یہ وارڈ فائل مجھے پروائیٹ کر دیا ہے اور آپ پیڈیا فائل کو کمپریز بھی کر سکتے ہیں سمپلی یہاں پہ دیکھیں کمپریس پر خرک کرنا ہوگا اس کے بعد دیکھیں آپ فائل بھی ڈھائیٹ کر سکتے ہیں اس فائل کو تو کر سکتے ہیں اور فائل کو بھی آپ اس میں آج کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کو aming label کو سلک کرنا ہوگا تو یہاں پہ medium ہے تم میں اسے high کرتا ہوں high کمپریس کرنا چاہتا ہوں اور یہاں آپ کے ااؤٹ پر فائل کو دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ اسے بھی چینج کر سکتے ہیں تم میں اسے local فائل پر رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کمپریس کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں میرے پیڈیو فائل کو کمپریس کر دیا ہے تو فین یہ بیس فری پیڈیو ایڈیٹر جس کے مدد سے آپ اپنے پیڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو آئیو فین یہ انفرمیشن آپ سب کو پسند ہے اپنے فین تک بھی زیادہ آسیر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں یہ انفرمیشن آپ سب کو کسی لگا اور ویڈیو کو این کرنے سے پہلے آپ سب کو انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹ کرنا ہے یا ویب سائٹ نیزائن کرنا ہے یا کمپیٹیٹر ریلیڈیٹ کوئی بھی پروبلم ہے تو مجھے کوٹک کر سکتے ہیں میرے ڈیسیسر نے میرا میل آئیڈیو وہاں پہ کوٹک کریں فول انفرمیشن میں پروفائیٹ کر دوں گا ویک نومینل پرائیڈ میں یہ سب فیسیلیٹ ایو لے بلے اور آپ سے ایک ریکوز کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چینل پر نئے انٹر چینل کو سسکرائب کر لیجے کیونکہ اس طرح میں ٹیکس ریلیٹیٹ انفرمیشن اس چینل پر لے کے آتے رہتا ہوں تب تک لئے آپ نے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی